اسلام علیکم کی حال چالے تاٹا ٹھیک ٹھیک ٹھاکو تسی سارے کیسی طبیعتیں تاڑھی سارے آن دی اللہ کرے تسی سارے ہستے ربو تے باستے ربو تے صدی بڑی شدید ہے ٹوپی بھی پائی ہوئی ہے تے تشال بھی لے لے گئی ہے تے سویٹر بھی پوری باندھ آج میں پا لے بات نہیں کہ تھوڑی تھانڈ آگئی ہے وہ کہتے ہیں سر منڈواتا ہی اولے پڑے آسی تو تو بڑے لونہ دے کپڑے پاک ہے بڑے خلکے پھول کے تھے بڑے سا یہ تھی آن دی تھانڈ دے لپیٹے ویچہ سی آگئی ہے تے کالتے میں نیچے تھا تھوڑا جا سمیٹی آسی سپائی اور تھوڑا جا کیتا آج میں ہون آئی ہیں روزہ بھی ہے لیکن بڑی مشکل ہے بھئی کتے جانا جو کتے جاندے ہو وہ تو بیگ تیار کر رہے ہیں پہندے رہے ہیں اور اس طرح آن دے ہو سمان کھاڑے گئے پھر تنو علماریاں سے رکھنا پہندہ ہوئے میری علماری بھی شدید قسم دی گندی ہوئی ہے کیونکہ میں جانے لگے بھی جڑے کپڑے تو وہ کسانوں سارے اس طرح رکھتی ہی سا کہ انہوں اس طرح کرنوالے بڑے میرے ٹیر پہ آیا دیکھو بیگ چو بھی نکلے نے لیڈوں تھے میں باندھی رہی تھے پھر نالوں نال ایسا رکھ دی گئے کہ اسے جا کے اس طرح کار لانگی تو بڑا بھی ٹیر کپڑے آن دا پہ آوئے اے میرے جارے پہلے دی کپڑے نے جڑے جگہ بناواں گی تے میں مزید جڑے کپڑے نے او اتھا ٹنگ آگی تے او کی کہتے ہیں باقی میں اپنا جڑے لون دے کپڑے نے او تو پھر میں رکھ دوانگی بیگ میں اچھی انہیں یوز نہیں تھی ہوندے پھر جام آنگی تے پہلانگی گرمی آئی تے کٹ لانگی کوئی ایک کا سوڑ بھرنا ایسے ہو نہیں پیڑے یہ ہونے شدید قسم نکھ لارا نیچے پی آوے میں ماری کھولی تھی ایسے اپنا میں خاناوی جڑا ساف کر لگی ہیں اپنی چیزوں سے سیٹ کر کے رکھاں گی نالوں نال میں دکھانی ہوں کہ کنیک میں سگڑا یہ سب کپڑے کھل رہے پہنے سارے ہسٹری کرنوالے تیر لگیا ہے ایسے میں پاندھی رہی وقتاً سوقتاً ایسے والی میں دے پایا سی ایک سوڑ باشادی ریڈ والا پایا سی اس طرح پاندھی رہی یہ ہونے بیگ کھولیا ہے ایسے سارے کپڑے کھل رہے پہنے میرے انہیں سارے انہوں میں سمیٹھنا ہوئی یہ بیگ بھی چو میری نکل آئی ہے دیکھو دوسری تیبت کولڈ کریم تیبت کولڈ کریم میں پول دی نہیں ہے میں کتا بھی جاوانا تیبت کولڈ کریم میں لینا نہیں پول دی نہیں ہے کٹھا چھے شیشیاں تا جڑا نا سٹاک پہ لے کے آگئی ہیں سوچا سی دو چار ہور لے لماں گی یہ پھر او لہیاں نہیں یاد نہیں ریا فرمائنو لیکن چلو چھے تے آئی گئی آنے تو ہون میں اے جڑا بیگ پھلے ایدھے وچھ لاؤں گی تو میں اتھے رکھ کے دکھان نہیں ہے اے تھوڑا نمی کھچ لیندہ ایدھے وچھے سا ہوندے نہیں کہ جڑے کپڑے سی کو کچھے ٹھانڈ دی وجہاناں بارش دی وجہاناں نمی بہت آجان دی علماریاں وچھے سگلے گلے دا احساس ہوندھا ہوئی کپڑے خراب ہوندے نہیں اے بیگ میں ٹانگ دواں گی ایدھے وچھے سارا نمی نوں اپڑے اندھر کھچ لیندھا ہوئی پانی وانی جڑا ہوندھا ہوئی سب تو پہلے تو میں اے ٹنگ آنگی اس تو بات پہ میں اپڑے کپڑے ہینگ کرنے شروع کرنے ہیں میں کچھ کپڑے ٹنگیں نہیں اور میں باقی ہلے میرا کام باقی ہے لیکن ایسے میں سمجھ رہی سا کہ چلو بغیر اسری ٹنگیں جا ساکتے ہیں وہ تو میں ٹانگ دیتے ہیں باقی اور مہسری کر کر کے آج سا ہیسا رکھاں گی اے سارے کپڑے آتف نے سیتے ہیں اے ہلے بہت پایا نہیں سی کچھ ملوندے میں پان دی رہی اے والا میں ایک سلوائیہ سی ہوتھو نشات ایک اے بھی سلوائیہ سی سنیک پرنٹ بہت اچھا لگیا سی بتا نہیں ہوں تنوں زوازے نظر آ رہی ہے کہ نہیں اے بھی نشات اے کہ تسید دیکھیا ہونا ہوئی جا اس با دے نکاہ تے میں پایا سی جڑا سوٹ تے ماسی عمید نالوی میری اچھا ویڈیو ہے کی مصر پسند جو مان ہوں تے اے والا بھی نشات اے بھی میں اتھا نہیں پائے کیوں گرم سوٹ اتھا نہیں پائے اے تے میں اتھو ہی لے کے گئی سا آنکے ٹاک دیتا ہوئی اور اے والا جڑا میرے پاپ بینے دیتا سی میں جہاز ریچ پاکی آئی سا تسید دیکھیا ہوئے گا یہ جو سفر اسی کیتا ہوئے اے میرا سوٹ دو سال پرانا سوٹ ہے لیکن اے دے نال دے شال جڑی خراب کر دیتی سی پیکو سا ہی نہیں ہوئی سی تے پایا ہی نہیں اور میں شال لے کے گئی سا تے میں انو ٹھیک کروا کے لے کے آئی ہیں اے اس دے نال دے شال ہے میں اتھے رکھ کے تانو دکھا دے نہیں ہیں اور میں انشاءاللہ اگر اید تے پاما ہوئی ہیں پر اتھے سردی رہن دی رہن دی بار بچے پر کھیل دینے دیکھو چھوٹیاں بچے ہی چال رہی ہیں تے بچے کھیل رہے ہیں پر ہوا بڑی ٹھنڈی باہر جانی چاہتے ہیں بس اندروں اندروں ان نظارے کر لو تے اے والا سوٹ بھی میں حل پایا ہی نہیں ہے میں سلوایا سی دو سال پہلے لیکن حل تک پایا ہی نہیں ہے ایسا نا سفینہ دا درزی نے کار دیتا سی کہ جڑی نیچے شمیز ہاف سلیف کار دیتے سا ہاف سلیف میں نہیں بین دی میں سوچیا سی کہ میں جا کے لے جاوانگی شمیز پاکستان دو ٹھیک کرا کے لیے آوانگی لیکن میں لے جانا ہی پول گئی تے اے ہن سوٹ میں لاغ دا ہے پھر دسمبر تک اتھے ہی لٹکیا رہ جائے گا جو تو پھر جاوانگے پھر ہسی کرانگی باقی سارے میرے پرانے ہی کپڑے نہیں جو ٹنگے ہوئے نہیں لیکن میں آہستہ آہستہ انہوں سارے ان ٹھیک کرانگی اور جڑے نیچے بھی خانہ میں ایتھے میں شلوارہ وغیرہ رکھنی ہے ایکسرا سوٹ اے میرے گرمیاں والے سوٹ پہنے ایتھے جڑے پرانے ہی سارے میں ہوں سارے یہ دیکھو دیکھ لو دو بھی گھاٹ کھلیا ہویا تھے اور میں سارے کم حالے کرنے لیکن فائدہ ہے یہ کہ فائدہ ہے یہ کہ روزے چال رہے ہیں کھانٹ پکانٹا کم نہیں ہے میں ذرا جہاں در چلی جانی ہوں کہ کھانٹ پکانٹا کم نہیں ہے اتنا فرائے کہ چلو جڑا تسی ساری کھالیں دے ہو اس تو بات پہ تسی اس ٹیمیں کم کر لینے میں اب کمرے شاہی ہیں دیکھو تسی کمرہ میں نے نالی موسی اور یوسف یاد آگے اے میرا روح میں ایتھے میں سننی شاہ ایتھے نال موسیقی لیڈتا ہوں دا سی میرے اسی دونوں ایتھے سوننے ہونے سا اے جگہ سی جی یوسف تھی یوسف ایتھے سارے نال روم ایک کی سی یوسف گردے تے سونتا سی یوسف نو بڑا ہی مچھلے سان یوسف نو بڑے دوکھ سان کہ میں اس کار میں واحد بندہ ہواں جڑا سونا پاک سب بیٹھتے سوندے اسی بیٹ اوپر کمرے شاہ اوپر آنے پر اس دن میں اوپر ایتھے سوتی رہیں کہ عجیب لگے بچیاں تو بغیار کمرے ایسا ہوں بلکل سنا ایتھے ایتھے بچے ہوندے تے دیکھو کنی رونک ہوندیا سی انہوں بار بار کہنے چپ کر جاؤو شور نہیں کرو خاموش ہو جاؤ ڈانٹتے رہنے لیکن بچے نہ ہوند تے دیکھو انہوں اوئی کاریں اوئی درو دیوار نے پرسن ناٹا لگیا پی آگئی میرا جڑا نا بیٹھ گئی تھی چلو دو منٹ بیٹھ جانی ہے پس کپڑے سمیٹ آگئی جن آج میرے کل ہو سکے گا کام انہوں نہ کرانگئی کہ بھئی روز انہوں زیادہ کام ہیں کپڑے اسری کنوالیاں زیادہ راشیں کیونکہ وہ تھے میں پان دی رہی کار دی رہی اور پھر نال لال پیٹھ کے رکھ دیئے گئی تو وہ کہاں دیں کچھ میں توڑوا سے رکھے نہیں لیکن جڑے تھوڑ تھوڑ دیر پائیں اس طرح پر اسری ہوں کرانگئی لیکن میں کہاں پہلے میں جڑی ٹنگن والے ہیں ٹنگ داماں اپنی باقی چیزیں لڑیاں ضرور چیزیں لے کے میں گئی ساں وہ ساری علماری ٹھیک کر داماں پھر میں آہستہ آہستہ دو دو تین تین سوٹ کر کے اسری کرانگئی پھر ان سو میٹ دا مانگئی تے اے جی اے والے ساڑا آج دا تے آج لائبانا میں میری گال ہوئی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی لائبانا کافی دن ہوگئے لائبانا گال نہیں ہوئی سی تے بہرحال تاڑا ساریاں دا شکریہ کہ تُس ہی میرے جوڑ دے ہو سارے میرے کومنٹ کار دے ہو تو میرے بڑا اچھا لاغ دا ہوئی تے شبیر حسین صاحب نے اوز دن ایک دن کڑی والی ویڈیو دیکھ لئے کیا ساڑے کار تے کل کڑی پکی سی تے شبیر حسین صاحب اگر تُس ہی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو میرے دس ہو کہ تُس ہی کڑی والی روٹی کھا دی ہے جوڑی بچ جائے کڑی تو وہ دی پھر روٹی بڑھ جان دی ہے یا اوز ماہ تُس ہی دس ہو یا لائب بھا یا ماہم جو بھی دیکھ دے ہیں تُس ہی دس ہو تُس ہی کڑی والی روٹی کھا دی ہے کس نے کھا دی ہے کس نے کھا دی ہے ہاتھ چکے ہیں حاضر جناب والا ہاتھ چکے ہیں تے اوہ بہت مزیدی روٹی باندی ہے تے انہاں نے پھر کیا کہ میں پھر شبیر حسین صاحب ہوں میں کیا نہیں ہے کہ شبیر حسین صاحب اسی کتے بھی چلے جائیے اسی بلیت چلے جائیے امریکہ چل جائیے جرمنی چلے جائیے کتے چلے جائیے لیکن آپ پڑھیں ملک دیا جڑیاں چیز آنے اوہ انسان نہیں بول سکتا بچ پچے خاص طورتے کھا دی ہے اج کل دے بچیاں نو کڑی دا پتا بھی نہیں شوق بھی نہیں پیزا برگر والی نسل آگئی جائے ان ساڑھی چیز آنے چیز آنے ڈوانڈ نہیں ہے پر اسی جتا کہہ گئے اسی جاتا کھا دے رہاں گئے تے اوزمہ نے دیکھ کے کہا کہ با جی بتا رہا تھے بڑے چنگا بار بیڑا بہت چنگا بہت بڑے چنگے چنگے پودے لاؤ وہ تو پھولا دے تے بہت اچھی جگہ اوزمہ یقین کرو انتر میں دکھا ہاں گی باہر گبلے آج ہوا بہت زیادہ ہے کہ بودھے ہوئے پہنے ہر سال اسی گلاب لاندے ہیں انہا شوق ہے گلاب لاندہ لیکن انہی تیز ہوا میں نے نا اتھے اسپیشلی ساڑھے دو کارچیڈی ساڑھے ساڑھے پروسیاں اے بلندی تے نے ایک قسم جو پہاڑی تھی بلکل اوپر ٹاپ تے نے تو انہی تیز ہوا دی ہے کہ سارے پتے تاک اڑھا کے لے جاندے گی وہ تو بودھا جب پودھا چالدہ ہوئے لیکن پھر کچھ عرصے بعد تفاہن آ جاندہ ہوئے وہ پھر سب گنجہ ہو جاندہ اسی ہر سال کوشش کارنے ہیں ارد گرد کافی پھولنے ہیں جڑے ہوا دے روکتے کارنے ہیں وہ ٹھہر جاندے ہیں پر جڑے ہوا دے روکتے ہیں ہوا دے روکتے ہیں اسی بھی کریں گے آج بھی بہت تھانڈے اسی جرت نہیں کر رہے ہیں اسی محاب دولت کوئی جرت نہیں کریں گے باقی رمضان بھی چال رہی ہے سمیٹھا سمیٹھی بھی چال رہی ہے ایک ہفتہ میں لگے گا مزید کیونکہ تھوڑا تھوڑا کم کردے کردے ہو جائے گا اسی روٹین تے آج آمانگے یہ دوبار تے پھر وہی روٹین شروع ہو جانی ہیں لے تے رمضان دی وجہ نا کافی سہولا تھے جب سیاری کھالو تو اس تو بات وہ کم پیٹھانے پڑ جاندہ پھر میں ملنی ہاں کیونکہ کھلا رہا بہت پیہاوے میرا دعا کر دیوں میرے واسطے سارا جڑانا کھلا رہا سمٹ جاوے میرا پھر اسی ایک نمین گالدینال ملنی ہاں او دو تک تُسی بھی اجازت دو تاکہ میں سارا جڑانا بکیڑا سمیٹھ لوں اللہ حافظ تے رب راکھا